جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا انتخابات میں حصہ لینا جو ہے وہ تقریباً ابھی راستہ لگ رہا ہے کہ ان کا بند کر دیا ہے جو یہ توشہ خانہ فیصلہ جو ہے موتل کرنے کی درخواست ان کی مسترد ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا تو واقعی یہ راستہ بند ہو گیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے اور اگر جو عمران خان ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی ووٹر پر اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سزا کا موتل ہونا ہے اس سے فیصلہ موتل نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بنا نظیریں موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں جب مسترد کی گئی ان کی درخواست کہ آپ کے وقلہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ فیصلہ موتل کر دے آپ نے سزا کی موتلی کی درخواست کی تھی وہ موتل کر دی گئی تھی اور جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سزا موتل ہونے سے فیصلہ موتل نہیں ہوتا اس کا ایک امپلائیڈلی جو مطلب ہم کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سزا موتل بھی ہو تو آپ کی ناہلی یہ جو ہے وہ قائم ہے اور اگر ناہلی قائم ہے تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اب یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا تو کیا اس کے بعد سزا موتلی کا فیصلہ کی درخواست بھی تو جمع کر آ سکتے ہیں میں ارز کروں ن یہ تو آگے اقدام آتا ہے نا جو انہوں نے کرنے ہیں and we are nobody to suggest them کہ کیا کرنا ہے لیکن یہ ہوا کیا ہے اس لیے کہ یہ مقدمات سارے لڑ رہے ہیں فری کے مکلا جو مینسٹریم مکلا تھے ان کے وہ تو اپنے اپنے دھڑوں کی سیاست اور ان کی ٹکٹوں کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے جب آپ اتنے لوپ چھوڑیں گے اپنے دیفنس میں جب آپ مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں کانونی لکونہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یعنی لیگر زبان میں تو پھر فیصلے بھی اسی طرح کی آئیں گے اب رائے گیا آپ کی یہ بات کہ کیا اس سے ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے دیکھئے دو تین قسم کے یعنی جواز پیش کیے جاتے ہیں اس حوالے سے ایک تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی the power that way انہوں نے عمران خان کو الیکشن رنے ہی نہیں دینا ٹھیک ہے جی ایک تاثریہ ہے ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ جی ان کو چونکہ مقدمات میں سزائیں ہوئی ہوئی ہیں اور وہ ناہل ہوئے ہیں ایسا وہ نہیں لگ سکتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ مقدمہ ایک نہیں ہے مقدمہ تو بہت سارے ہیں جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا یہ ہے وہ فورن فنڈنگ ہے چاہے وہ تو شاہ خانہ ہے چاہے وہ نائنٹھ میں ہے چاہے وہ عدد کا نکاح ہے چاہے وہ ٹیلین خان ہے جو بھی مقدمہ ہے چاہے وہ سائفر ہے اپنی نویت کے اعتبار سے بہت گمیر ہے اور ان سارے مقدمات میں سے he will be very lucky person اگر وہ ان سب میں سے exonerate ہو جائیں اور ایک ازاد شہری کے طور پر باہر آ جائیں ہم ہیں ناثنگ like that ہم نوبڈی تو گراجٹ بٹ اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے جو سی چویشن اس وقت ہے وہ ان کے لیے election لڑنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے ہے دوسرا سوال آپ کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا ان کے الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ان کی پارٹی ایفیکٹیولی الیکشن لڑ سکے گی کہ نہیں سکے گی اس کے حوالے سے دو باتیں ہو رہی ہیں آگے بھی آ کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہ اب الٹیمیٹلی پارٹی جو ہے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے درخواست لے کے جی اس میں انہوں نے دو باتیں تین مین جو کی ہیں ایک یہ کہ جی انہوں کا ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ازادی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یہ سارے ان کے مطالبات جو ہیں اس درخواست کے اندر درج ہیں جو ون ایٹی فور ٹری کے تحت آئے کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کا مساوی درجہ یعنی مساوی حق دیا جائے جس طرح باقیوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوالیٹیٹیف فرق ہے دوسری جماعتوں کے سر کے اوپر نائنٹھ میں ایک ہی پگڑی پورٹلی نہیں ہے تلوار لٹکی ہوئی نہیں ہے پورٹلی بوجھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی پارٹی کے سر پر اگر وہ ہوتا یا ہو تو مشکلات ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ڈس ارے کا شکار ہے ہم ابھی کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی کہ نہیں جیتے گی ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے جو آپ کے الیکٹیبلز تھے ان کی بھاری تعداد جو ہے آپ کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جا کے زم ہو گئی ہے جو آپ کے سٹالورز تھے پارٹی کے وہ یہ مفرور ہیں جیلوں میں ہیں یہ حقائق ہے ٹھیک ہے پارٹی پیچھے پھول کی پتیوں کی طرح سے ہے اس میں دھڑے بن گئے ہیں تاثر یہ ہمیں مل رہا ہے بیٹھ کے یہاں پر کہ جی آپ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ٹکٹس جو ہیں وہ ایوارڈ کریں گے وکلا کو وکلا کی کانسیچونسز کہاں ہیں وکلا کا کنیکٹ جو ہے وہ اپنے بوٹر سے کہاں ہے کیا آج بھی وہی صورت ہے جس طرح ہم بھٹو کے دور میں کہا کرتے تھے کہ وہ اگر خمبے کے گلے میں ٹکٹ ڈال دیں تو وہ بھی جیت جائے گا کیا وہ صورتحال پرویل کرتی ہے کہاں ضرور جاتا تھا یہ اور شاید کچھ ہلکوں میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے لیکن کیا ایکچولی صورتحال ایسی ہے کیونکہ وہ جب پچھلے الیکشن کو ہم دوہزار اٹھارہ کو یاد کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹر ایسے تھے جو آج نہیں ہے آپ میری مراج سمجھ رہے ہیں اس سے کیا ہے تو یہ تکلیف دے عمر ہے اس سے کیسے ڈیل کرے گی پی ٹی آئی کیسے اس کی لیڈرشپ اس کو مینج کرے گی that remains to be seen ابھی چونکہ الیکشن میں ٹائم ہے اس لیے ابھی اس وقت ہم اس کے اوپر کوئی ultimate بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو بخاری صاحب میرا وہی سوال نہ کہ جو خان ہے اس کے بغیر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا دیکھئے ابھی تک تو وہ چونکہ الیکشن کے تناظر میں بھی دیکھ لیں ان الیکشنز میں اور الیکشنز کے بعد بھی دیکھئے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ personality cult کا جو crowd ہے وہ dedicated لوگ ہوتے ہیں آنکھیں بد کر کے لیڈر جو مرضی کرتا رہے اس کے بارے میں جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں عدالتیں جو مرضی فیصلے کرتے رہے ہیں اس کا ووٹر تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی that remains to be tested یہ تیسٹ ہونا ہے اس الیکشن میں کہ کیا وہ سارے ووٹر جو ہیں یا سارا youth جو ہے وہ کیا اب بھی مکمل طور پر مہاتمہ خان کے ساتھ ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے اور اسی طرح there are nobody to judge that یہ آنے والے وقت نہیں پتا لگے گا اگلا segment چونکہ آج ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ یہ پہلا segment میں تھوڑا طویل ہوتا جا رہا ہے ایک اچھی بات جو ہوئی ہے وہ ہے election commission کے اندر جو چاروں میبران نے چاروں میبران نے اپنی چیف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے دیکھئے اس سے وہ ساری controversies جو باہر باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلا member یہ کہہ رہا ہے فلا member نے یہ کہا ہے وہ سب خاموش ہو جائیں گے وہ سارے حل کے ان کو جواب مل گیا ہے کہ نئی جناب سارے member جو ہیں یہ اپنے چیف کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں consensus سے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو اعتماد والی بات ہے نہیں میرے خیال سے بہت آسن initiative ہے ان میبران کا اس لیے حکومت وقت جب ہوتی ہے تو اس کو بھی کبھی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ باہر یا میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اعتماد کھو بیٹھی ہے ہاؤس کا اعتماد کھو دیا ہے یا اپنے cabinet کا اعتماد کھو دیا ہے ایک perception بلڈ ہو جاتا ہے that is where the question of adam اعتماد and اعتماد کا vote comes in تو یہ میرے خیال سے انہوں نے بہت بروقت یہ اقدام کر کے اپنے institution کی prestige بھی بچائی ہے اور یہ message بھی دیا ہے کہ ہم کسی کے influence میں نہیں ہیں جو فیصلے merits کے اوپر ہمارے سامنے آئیں گے ویسے ہی فیصلے جو ہیں وہ ہم کریں گے باہر بیٹھ کے گفتو کرنا بہت آسان ہے ججمنٹ پاس کرنا بھی بہت آسان ہے چلے جناب اس کی طرف آہ تو بخاری صاحب اس سے آگے ہاں میں ایک چاری ہوں کہ جو نامزدگی کرنے کے لیے جو جو کاغذات نامزدگی جمع کر آنے کے لیے کل تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایو آئی اور آہ ایم ایم نے درخواست کی ہے اب مسلم لیگ نون نے بھی کر دی ہے اس کی ریزن کیا ہے اور اب میرا خیال ہے indicate بھی کر دیا گیا کہ اس کو دیکھئے میں اس کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بات یہ گفتگو یہ تقاضہ یہ مطالبہ الیکشن کو ملتی بھی کرانے کے لیے ہے کیونکہ بات ہوئی دو دن کی چند دن کی میکسیمم تین دن کی ابھی تک جو تین بڑی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ آیا ہے وہ دو سے تین دن تک ہے دو سے تین دن سے الیکشن شیڈول متاثر نہیں ہوتا آٹھ فروری کی دیر قائم رہے گی اگر آپ یہ دو یا تین دن گرانٹ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا جو فائنل ڈیٹ ہے الیکشن کی اس کو متاثر کیے بغیر تب ہی یہ بات آگے بڑے گی تین دن دے بھی دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تین دن دے بھی دیے گئے ہیں نہیں تین دن تو اوریجنل موجود ہیں اچھا اس میں مزید اضافے کی بات ہو رہی ٹھیک ہے اب آجان جناب دو ہمارے جو سٹالوٹس ہیں یہ بھی ان کا بھی ساتھ ساتھ ہی چادری پرویزلائی اور شیخ حشید صاحب جو ہیں انہوں نے دو اہم باتیں جو کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کہاں سے آئے گا یا یوں کہہ لیں کہ جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کیسا یہ انہوں نے کہا ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے تین ایم پی اے کی سیٹوں پہ لڑیں گے وہ اور تین ہی ایم این اے کی سیٹوں پہ لڑیں گے اب ان کو اس بات کا تو قرار آ گیا ہے انہوں نے خود اس کا اظہار بھی کر دیا کہ جی جو چیئرمن بنے ہیں پارٹی کے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں تو وہ جو ان کا پارٹی کا ہیڈ ہونے کا بخار تھا میرے خیال سے وہ بھی سیٹل ہو گیا ہے شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کے اوپر یعنی تفسرہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران اور پی ٹی آئی کے لیے چلا کاٹا مگر ان کے خلاف بیان نہیں دیا چھوٹ بول رہے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے نو مئی کرنے سے منع کیا تھا اس کی پلاننگ ہو رہی تھی میں اس کے خلاف تھا تو یہ بیان تو ہے نا کیونکہ جیسے میں نے کہا سب سے بڑا بوجھ پی ٹی آئی کو پر اس وقت نائنٹھ میں ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ میں یعنی تو یہاں پہ تو وہ یہ سٹینس لے سکتے ہیں کہ انہوں نے نو مئی کا کہا تھا پی ٹی آئی کو نہیں کہا تھا چلیے جو بھی وہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہ میں نے کبھی ان کے بارے میں نیگٹیب بات نے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری طرح وہ انہوں نے چیلنج پرویز لائے کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے این اے ففٹی سکس اور ففٹی سیون سے الیکشن لینے پر ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو اگر ہم دیکھیں اوور آل تو الیکشن کے قریب قریب جون جون ہم بڑھتے جا رہے ہیں ایکٹیوٹی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب ایک سٹیج ایسی آئے گی جس کو پر کومنٹ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جائے گی اپنے ووٹرز کے پاس ان کے جو امیدوار ہیں جب نون لیگ جائے گی جب پیپلز پارٹی جائے گی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ووٹر کیونکہ ووٹروں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ سولہ مہینے کی جو اتحاد کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس کے دوران جو قیمتیں بڑی ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ شباہ شریف صاحب ہیں اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے ان کے پاس پانچ سال میں ایک ہی موقع ہے جب انہوں نے اپنے منطب کی یہ وہ لوگوں کی جو پرفارمس ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور مہنگائی بہت بڑا فیکٹر بن جاتی ہے اور مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے میرے خیال سے اس وقت نون لیگ کے لیے خاص طور سے اور پیپلز پارٹی بھی چونکہ اتحاد کا حصہ تھی حکومتی اس کے لیے بھی بہت مشکل الیکشن کمپین ہوگی وہ سولہ مہینے کی کو جسٹیفائی لیکن اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ کافی مشکل الیکشن ہوگا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو الیکشن کی تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا جب لوگ وورٹ ڈال دیں گے لیکن ایکٹیوٹی جو ہے آنے والے چند دنوں میں اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ تمام پارٹیاں ملک کے مفاد میں اس الیکشن کو پورا من طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں کیونکہ کسی قسم کا بھی فساد یا کسی قسم نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے نہ الیکشن کے پروسس کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی ان پارٹیوں کے لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا